موسیقی کھیل سمیں میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کو جیسے اس چیز کا گیان ہوگا کہ یہ کھیل سمیں میں ہم آپ کی بہتی اچھی ہستیاں جو کھیل سے جوڑی ہوئی ہیں ان سے آپ کی ملکات کراتے ہیں روبرو کراتے ہیں آج میں ہولکر سٹیڈیوم اندور میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ مددی پردیش کی ایک ایسے بہت ہی جانے پہچانے کرکٹر سنجے جگدالی جی موجود ہے جو کی اپنے ٹائم پہ فرسٹ کلاس ٹرکٹ بھی کھیلے اور ایڈمیسٹریشن میں بڑا لمبا تجربہ رہا آپ کا میں ابھی ان کے ساتھ روبروک ہو رہا تھا سنجے جگدالی جی سب سے پہلے بہت بہت آپ کا سواگت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو یہ ہولکر سٹیڈیوم کی خاصیت ہم لوگ ریکارڈنگ کے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ بھارت کا پہلا سٹیڈیوم ہے جہاں پہ جتنے سٹیڈیوم میں آپ دیکھیں گے نام ہے پیچھے بیجے ہزارے سٹینڈ اجیت وارڈگر سٹینڈ لوکل پلیئرز کے علاوہ بھی سنجے جگدالی جی کا کہنا تھا کہ یہ سنیل گاوزکر جی یہاں پہ کومنٹری کر رہے تھے اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا سٹیڈیوم ہے بھارت کا جس میں پورے بھارت کے دگجوں کا نام سٹیڈیوم کو ڈیوٹ کیا گیا ہے سنجے جگدالی جی آپن یہی سے پرارم کرتے ہیں یہ جو اتنی اچھی ہے کہ آپ نے ایک ریت شروع کری ہے یا ایک جو ایک پروسیجر چالو کیا اس کی پیچھے کیا what was the thought کہ آپن یہ سٹیڈیوم جو ہے not only local players کو بھارت کے جو دگج کرکٹر ہیں ان کے نام پہ پیر ہے دیکھیں ایک تو ایسا نہیں کہ ان کو ہم نے honor کر دیا جو بڑے گریٹ تھے but ہم نے ایک recognition دیا کہ نہیں آپ کو پورے دیش میں اتنا ہی مہتو دیا جاتا recognize کیا جاتا جتنا آپ کو آپ کے شہر میں کیا جاتا پلس ہم نے ہمارے شہر کے یا مدھے پردے holkar کرکٹ کے بھی جو گریٹ تھے ان لوگوں کے لیے بھی نام کرنٹ کیا تو یہ ایک ہم نے نئی پردھا چالو کری ہم اتنی بڑی country سب country کے ہر پارٹ سے بڑے بڑے کرکٹرز نے بھارت کے کرکٹ کے لیے یوگدان دیا ہے سبھی حصوں میں دیش کے سبھی ان کو ان کا سمبان اور recognition ملنا چاہیے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اپن آگے بڑے آپ سے ہی ذکر ہو رہا تھا کہ سن 1982 میں سنجے جگدالے جی نے last اپنا جو first class career کا match کھیلا تھا اس کے بعد آپ کوچنگ میں چلے 40 ورش ہو گئے 40 ورش ہو گئے آپ کے تجربے میں آپ کے playing days میں پھر آپ administrator رہے اس کے بارے میں بھی اپن بات کریں گے کیا changes آپ کو لگتا ہے اس زمانے میں cricketer میں اور اس زمانے کے جو playing conditions ہیں جو players ہیں جو نظریہ ہے کیا changes آپ کو لگتا ہے یہ changes دیکھیں سب طرح سے ہوئے ہیں ہمارے generation شوکر زیادہ کھیل رہی تھی تب security job security اور یہ چیزیں نہیں تھی جو اب پیسہ آگیا ہے وہ تو ہمارے کے بات تک بھی چلا اور دوسری سبیدھائیں نہیں تھی سبیدھائیں نہیں تھی یعنی کھیلنے کو ہی نہیں ملتا تھا practice کرنے کو ہم first class cricket کرنے جاتے تھے جب تو دو دن کی practice کر کے جاتے تھے آج کا cricket سالبر کا cricket ہو گیا ہے ہمارے سمیہ کا cricket صرف October سے December تک کا ہوتا تھا تین رنجل آئی match season کے ہوتے تھے آج تو بھارتی cricketer کے لیے سالبر کا season ہے سالبر آپ cricket کھیل رہے ہو کیونکہ tournaments کے اتنی بڑھ گئے ہیں وہ اس کے matches league format میں آگیا ہے تو number of matches بڑھ گئے ہیں اور جو انتراشتری cricketer ان کے لیے تو off season ہی نہیں ہے ان کے لیے off season ہی نہیں ہے پہلے بھی جیسے بھارت میں October سے January تک کھی season ہوتا تھا انتراشتری cricket کا پر اب اتنا cricket اتنا بڑھ گیا ہے اس کے format بڑھ گئے ہیں پہلے ایک ہی format تھا آج بہت سارے format ہو گئے ہیں پہلے ایکسپوزر نہیں تھے آپ کو ٹی وی یا ریڈیو کفری جیتنا نہیں تھا جیتنا آج مل رہا ہے تو پروموشن بھی بہت ہو گیا بہت سی اچھی جیز ہو گئی ہیں بہت سی سویدائیں بڑھ گئی جو کھیل اور کھلالیوں کے لیے اچھی ہے بہت بہت ہو گیا ہے بیسی سی آئی نے جس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جس طرح سے کرکٹ کی برینڈ ویلیو بڑھ تو اس سے بہت سی سویدائیں بڑھ گئی اور ایکسپینشن بہت ہو گیا آج گاؤں گاؤں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ ہو گیا اور ایک بہت بڑا بدلاؤ جو آیا کرکٹ میں ہماری ٹائم میں شہری لکومی کرکٹ ہوتا تھا بڑھ گئی پوپلیٹ بڑھ گئی اور سویدائیں بڑھ گئی گریب بچے بھی آتے ہیں آج سٹیٹ آسٹین اور سب بہت سویدائیں جو گریب تھے پر ان کو سب سویدائیں مل رہی تو کھیلنے کے لیے انکریجمنٹ بہت ہے اور آپ آج کی کرکٹ میں اگر ایک پرٹیگولر لیول پر آگئے تو ایک طرح سے آپ کی جیوی کا کی وہ کرنے کی بھی انتظام ہو جاتا پہلے وہ نہیں تھا پہلے ہماری جنریشن تو مجھے یاد ہے کہ میں جب کھلنے آتا تھا تو میرے کو سو روپے دی جاتے تھے تو آج تو سو روپے کا نوٹ میں کھل سے ہمارے ویٹر بڑے بدلا ہوئے اور اچھے ہیں میں سوچتا ہوں اچھے بدلا ہوئے بہت جیسے آپ نے بولا میں ایک پرشن بڑے ذہن میں جو فسا ہوا کئی سالوں سے موقع نہیں ملا آپ سے بات کرنے کا جیسے آپ نے بولا کہ آپ آج کی تاریخ مر کرکٹر بارہ مہینے بکٹ رہتا ہے کیا ایپی ایل کے آنے سے آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کرکٹر جو آج محمد شمی ہو گئے کتنے کرکٹر ہیں جو آرمن ایریا سے آرہ بہت لوگ ہیں پر کیا ان کی جو انجوریز ہوتی ہیں آپ دیکھیں شریع شہیر کو دیکھیں آپ کے یہ پہ جو ماچ ہوا تھا محمد شمی کو دیکھ لیجئے تو سنجی بھائی کیا انجوری پرون کی جو شمد جو پرابیلیٹی ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے یہ کافی ہوت تک بڑھ جاتی ہے یہ تو کھلالی پہ ندبر کرتا ہے ان ٹیم مینیجمنٹ میں کی ان کو ورک لوڈ کتنا دیا جائے جیسے کہ آپ نے دیکھاؤ کہ ویدیش کے کھلالی جو ہوتے ہیں وہ اتنے انجور نہیں ہوتے جتنے ہمارے کھلالی ہو جاتے اس کا reason آپ دیکھئے کہ ویدیش کھلالی آتے ہیں IPL کھلنے وہ ایک لیمیٹ تک کھلتے ہیں کھلتے ہیں اب میں ریسنٹ ورلڈ کپ کھلتے ہیں اس کا اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم آسٹریلیا سے کھلے تھے آسٹریلین پلیرز جو جہاں بھی جانا وہ فرق ہے اتنا جلدی ایڈجسمنٹ نہیں ہوتا تو وہ preparation جو ہمارا تھا وہ ہلکا تھا اور آپ نے ٹھیک کہ انجوریز تو ہوئیں گی آپ اور IPL جنرل گرمی میں ہوتا ہے جو زیادہ کھلالی کو نیچوڑتی پاسینے میں اور IPL کا شیڈول جو رہتے ہیں یہ چیزیں انجوریز پر ہوتی آپ کب ریس لیں کب پرپریشن کے لیے فٹنیس کے لیے یا کنڈیشن سے اکلمٹائز کرنے کے لیے آپ بریک لیں جیسا کیا آپ دیکھیں انجوریز سب سے آدھا بھارتی کھلالی ہوتی ہوتی بلکل کیونکہ ہم آپ نے ٹھیک میں دیکھا میں نام مجھے خوش ہوئی بیسی جائن اچھے ڈیسیزن لیا بڑا سٹرک ڈیسیزن لیا کہ ران جی تو کھیلنا پڑے گا میں ایک سٹرونگ کوششن پوچھ رہا ہوں جیسے آپ نے آسٹریلیا کا نام دے لیا جو میرے دماغ میرے ذہن میں تھا کتنی نیشنلسٹ فیلنگ آتی ہے آسٹریلین کو دیکھ کہ IPL چھوڑ دیا اور آپ نے دیکھا کہ اپنے ورلڈ کپ میں لیمیٹیڈ اور میں بھی ہر آیا اپنے کو ٹیس سیریز میں بھی ہر آیا تو یہ کمیٹمنٹ ہندوستانی کرکیٹر میں کیوں نہیں ایسا تو نہیں آج اگر ہم یہ بولیں کہ ورات کو میں نہیں تو میں اگرین کروں گا کیونکہ بہت پیشن ہے سیچن تین دلکر میں بھی نہیں تھا وہ تو بہت پیشن کنٹری کا فیلنگ تھا بٹ اب اب کیونکہ IPL میں میں دیکھا کہ کئی نئے جو کھلالے ہوتے ہیں پیشن پیشن کیونکہ 3 فورمٹ ایک بدلاؤ کرکٹ کا یہ کہ 3 فورمٹ آگے ہمارے ٹائم تو بلکل 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 تو اب آج کے کھلالے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم وائیڈ بول کرکٹ کھلیں کی ریڈ بول کیونکہ تو وائیڈ بول ذرا ایزی کیونکہ بول اتنا ہرکت نہیں کرتی ہے کچھ دیر تک 4-5 اور اس کے بعد نہیں پر وائیڈ بول تو آپ اگر 90 اور بھی کھل رہے تو تب بھی سوئل ہو رہی اور اس میں آپ کو بہت مضبوط ہونا پڑے بلے بازی کے لئے لئے ہلکا بھلکا چلے وائیڈ بال رکیٹ میں آم رکیٹ 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 میں سٹرگل کرتے ہیں ہم اپواد چھوڑ ستے ہیں کچھ اپواد جیسے جو دونوں میں ایکوالی گریٹ جیسے ویرات کولی یا سچین بھی تھے یا بولنگ میں بوم رہ ہیں جو all form پلیئر ہیں جو وال کنڈیشن میں perform کر ہوا ہے آج رانجی روفی ابھی ختم ہوا ہے جس دو دن پہلے اور اب پل شروع ہو رہا ہے تو وہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم انفیٹ نہیں ہو جائیں کیونکہ کیونکہ پیسہ تو وہاں مل رہا ہے آپ کو اتنے بڑے بڑے کانٹرٹ ملے میں تو رانجی روفی میں تو اتنا ملتا نہیں حالانکہ ابھی بی سی سے نے ڈیسین لیا کہ اب وہ بڑھائیں گے یہ بہت اچھا ڈیسین ہے اس کے علاوہ سنجے بھائی جو سٹرکٹ ایکشن انہوں نے لیا ہے کہ آپ کو سیلیکشن ہی نہیں کریں گے اگر آپ رانجی نہیں کھیل ہوگے میرے خیال سے ایک بہت اچھی پہل کریے بی سی سے چلیے یہ بہت اچھا آپ سے ایک پرشن ہو گیا اپن انڈیا انگلینڈ سیریز کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ کریں آپ کے ساتھ آپ کا اتنا تجربہ رہا ہے اتنا بڑیا رہا فور ون کی بڑت حاصل کری بھارت نے کمفرٹی بھی ہرایا پہلا پہلے بڑت تو انگلینڈ کی طرف ملی جس میں ویرات کولی نہیں تھے دیکھئے اگر مطلب ان کے انگریزوں کے جو کرٹکس ہیں انہوں نے تو یہ تک بول دیا کہ انگلینڈ لاؤس ٹو انڈیا اے ٹیم انڈیا اے ٹیم مطلب تو یہ یہ جو آپ کا اور میں آپ سے رجت پاٹریدار کے بارے میں بھی بات کروں گا جو ان دور کے ہیں جنہوں نے ڈیبیو کیا آپ کے نرین دھروانی جی کے بارے میں بھی بات کروں گا جو آپ کے آپ کو بہت مانتے ہیں دھروانی جی انگلینڈ انڈین سیریز کے بارے میں کیا بچار آپ کے رہی ہے جو اتنا اچھا پر فارمنس دیا انڈیا کی ٹیم نے what do you attribute it to it's a better bench strength to be very frank میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ اتنا برا ہو جائے گا کہ 4-1 ہو جائے گا مجھے یہ تھا کہ اچھی سیریز ہوگی انگلینڈ نے ڈسپونٹ کیا انگلینڈ نے نشتید روپ سے ڈسپونٹ کیا کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹرگل کیا اور وہ بیس بول والی تھیوری میں یہ کہ یہ بیس بول کا کیا ایک در بڑا فکسٹ آئیڈیا ہے چینج نہیں کر سکتے کیا اب ٹھیک ہے ایک ٹیس میں میں کامیاب ہو گیا بیس بول میں میں کامیاب نہیں ہو رہا تو بھائی چینج کر لو اس کو یہ تو دیکھی کنڈیشن میں کیونکہ وہ ابھی تک سکسیزول ہوتے بہائے تھے کیونکہ وہ ایش سیریز میں بھی وہ سکسیزول رہے تھے باقی بھی اس میں بھارتی کنڈیشنز الگ ہیں تو آپ کو اچھا کھلاڑی اور اچھے ٹیم میں تو وہی ہوتی ہی جو ہر کنڈیشنز کے حساب سے ایڈاپٹ کر لیں تو میرے خیال سے وہ لوگ ایڈاپٹ نہیں کر پا ہے اور میں تو بھارتی ٹیم کو بہت کریٹ دوں گا کہ پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا ویرات کولی کے بینا بینا کیل راہل کے بینا بومرا کے بینا یہ سب آتے آتے رہے بومرا اور کبھی وہ فٹ ہیں کبھی نہیں ہیں تو بڑا کریٹیبل ہے اور نشتید روپ سے ایک بھارتی کرکٹ کی سٹینٹھ کو بتاتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں اتنا اچھا بین سٹینٹھ ہو گئی ہے وہ ٹھیک بڑ میں اس میں ایک چیز تھوڑی سی جوڑوں گا کہ میں بھارتی ٹیم ہر ٹیم کو میں اتنا اگریٹ مانتا ہوں جب ہی جب وہ ہر کنڈیشن بنائے اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا جب یہی بھارتی ٹیم بھارت بھارت انگلینڈ میں جا کے ہر جیتے اور یہ کیپیبل ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے بٹ ہمارے ینگسٹرز جو بہت آؤٹسٹینڈنگ ینگسٹرز دکھ رہے ہیں شبمن گل ہے یا یاشش بھی ہیں پس ینگسٹرز جو آرہے ہیں بہت آؤٹسٹینڈنگ ٹیلینت ہے مجھے امید کروں گا کہ وہ آئی پیل کو ایک لیمیٹ تک ڈرہیں گے وائٹ رکیٹ مجھے بس فکریں ایک ہوتی کہ کئی وائٹ بال پرائیٹی نہیں ہو جائیں کیونکہ ان میں پوٹینشل ہے بڑے کھلاڑی بننے کا اگر انہوں نے اٹیوٹ رکھا اور دیکھیں ایک لیول کے بعد جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنے پرائیٹ کیلئے کھلتے ہیں آج ویرات کولی پرائیٹ کیلئے کیونکہ وہ بتا انہیں پروو کیا کہ میں گریٹ ہوں میں گریٹ ہوں اور میں سب کو ہنڈل کرتا ہوں سب فورمنٹ میں گریٹ ہوں ان کو پرائیٹ ہے پلس کنٹری کا بڑے کھلاڑی ہوں سچن تیندولکر میں راہول رویڈ میں تھی یہ چیزیں بڑے پلیئروں میں تھی یہ چیزیں ایسا نہیں کہ آج کی جنریشن میں نہیں ان میں بھی ہے بٹ دیکھیں ایک ارلی سٹیج پہ سکس سے کئی بار پرائیٹیز بگڑ جاتی ہیں یہ آپ آف دے ٹریک ہو جاتے ہیں پر میں ایک چیز بول ستا ہوں کہ یہ بھارتی ٹیم بہت لکھی ہے کہ راہول رویڈ جیسا منٹر ان کے پاس ہے میں بھارتی گیٹ میں راہول سے بیٹر منٹر سوچ ہی نہیں سکتا کوئی ایک ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے کھلاڑی ہیں اور اتنے اچھے انسان رہے ہیں اور ان کا thought process اور mindset اتنا اچھا رہا ہے ان کو تو میں نے کافی نزدیک سے دیکھا تھا اور اس ٹیم کے لیے بہت بڑے بھاگیوان ہیں سب یہ جنریشن کی راہول ان کے ساتھ ہیں دیکھیں کتنا اچھا بولا سنجے جی نے کہ راہول رویڈ جیسے وہ ایک شخصی ہے ایک شخص جو ہے آج انڈین ٹیم کو manage کر رہا ہے تو کتنا سیم اور کتنا بیلنس لے کے چلتے ہیں دیکھیں وہ صرف cricket کی آپ سے نہیں بول رہا ان کی یوگیت کی وہ اپنا کیریر کیسے ڈیولپ کرنا ایسے انسان کیسے آپ ڈیولپ کرنا راہول سب چیز کا دھیان رہی راہول کیونکہ وہ خود رہیں اس طرح کے نشتید روپ سے وہ کرنٹ اس ٹیم میں بھی دکھ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھی جی اپنے ہندوستان کی ٹیم کے لیے دوسرا ایک چھوٹا پرشن میں آپ سے پوچھنا چاہتا چونکہ آپ کے ساتھ تو آپ تو گیان کا بندہ رہے ہیں سنجھے چاہدالے جی اپنا جو ٹیسٹ سیریز کا میچ ہوا تھا آگینسٹ آسٹریلیا اشوین کو نہیں کھلایا تھا جب اشوین ورلڈ نمبر ون بولر تھا تو کیا وہ ایک دوربھاگیپون ڈیسیشن رہا ہندوستان مطلعہ یہ بلکل ایک پرسنل اپینین لے رہا ہوں کیونکہ میں سوچتا تھا کہ آر اشوین کو کھلانا چاہیے بلکل دیکھئے وہ تو بلندر تھا میرے سب سے بلکل بلندر تھا کہ ہم چار مدیم تیزی کی گیندبازوں سے کھل لیے اور جیسا ہے کہ آپ نے ورلڈ نمبر ون جو بولر اور دیکھئے اشوین ایک ٹائم تھا شروع شروع میں باہر ایفیٹیو نہیں تھے پر انہوں نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ وہ ہر کنڈیشن کے بولر ہیں اور وہ ایک مہان گیندباز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور وہ سب فورمنٹ میں اچھا بولنگ کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات ان کی کہ وہ سیچویشن کے ساتھ سے اڈاپٹ کرتے ہیں میں اتنا میرے اتنا اچھا انٹیلینڈ بولر مجھے یاد نہیں آرہا کہ میں نے سپینر دیکھا کیونکہ وہ جس طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور جو ان کا تھوٹ پروسیز بلے باجی کو بلے باجوں کو دیکھ کے کنڈیشن کو دیکھ کے جس طرح سے وہ الاللک چیزیں کر لیتے ہیں ریمارکیبل گائیڈ لائن دے دینا چاہیے پلیئرز کو بھائی دیکھو رانجی بھی کھیلنا ہے تم کو ٹیسٹ رکیٹ بھی کھیلنا ونڈی بھی کھیلنا ہے تو IPL کی کچھ سیمائیں حد کر دی یا کچھ ایک سیٹل کر دی دیکھیں IPL کی سیمائیں تو بیسی نہی کر پائے گا کیونکہ IPL میں اتنا پیسہ فرنچائز کے بھی ادھیکار ہیں اگر اتنا پیسہ دیکھے کھلاڑیوں کو لے رہے ہیں تو بیسی ایک انٹرپٹ کروں گا لیکن اس میں جو پلیئرز ہیں بیسی سی سی بھی ریجسٹر ہے تو بیسی سی آئی بھی حق ہے اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیسی سی آئی بھولے کہ بھائی اگر آپ اس کو لنگن کر ہوگے تو ہم آپ کا سی سی لیکشن میں ہم اس چیز کو روک سکتے یا ہم اس چیز کو تھوڑا سٹرانگلی لیں یہ بھی تو کر سکتے نہیں میں نے جیسے پہلے کہتا کہ اس میں بیلنس لے کے آنا پڑے اور کھلاڑیوں کو خود کو کرنا پڑے گا چیز کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنے سٹیٹ اسشن کے لئے بھی نبھائیں اور نیشنل ٹیم کے لئے بھی کانٹریبوشن ہے ایسی بات ہم یہ نہیں کسی تے ی 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 مجھے سب سے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں آج کوچنگ کے لئے آج بھی جاتا ہوں کبھی تو کوئی پیرنٹ آکے بچے کو لے 6 سال کا اور آکے بولتا ہے سر اس کو ی پیل کھلانا ہے مجھے بڑا دوکھ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بول رہا کہ اس کو میرے نیشنل ٹیم میں کھلوانا ہے کیونکہ آپ جب نیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو آپ آٹومیٹک IPL میں آئیں گے پر IPL کھل کے نیشنل ٹیم میں آئیں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کیونکہ IPL after all is a domestic tournament سب سے اوپر آج IPL کا level اور World Cup T20 کا level میں بہت پھرک ہے یہ کڑواس اچھے ہے بڑھائنڈ ویلیو بڑھانے کے لیے IPL کو سب چیز کریٹ دی جائے وہ ٹھیک ہے بٹ انتراشتری سٹینڈرڈ جو ہے World Cup میں IPL کا سٹینڈرڈ نہیں T20 کیونکہ دیکھے اس میں آپ لوکل بولر بھی کھل رہے ہیں ہلکے بولر آ رہے ہیں وہ مول رہا ہے World Cup میں آپ کو اس ہم مکہ نہیں ملتا جب آپ کھل رہے ہیں تو آپ 5-6 اور ڈال رہے ہیں 5-6 بولر ڈال رہے ہیں وہ سب ٹاپ کلاس ہیں اس میں کوئی ہلکا بولر نہیں آ رہا ہے بہت اچھا بولا اپنا اپنے پیل کو آپ یہاں چیپٹر کو سمابت کرتے ہیں کہ اپنے پیل کھوڑنے میں یا ٹیلنٹ پکڑنے میں بہت مائر مانے جاتے تھے لوگ آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اس چیز میں نارین دھروانی جو کھیلا رانجی ٹروفی کا اپن winner بھی رہے دو سال پہلے وہ بہت بڑی اپنے لیے لبضی تھی اپنے پاس کوئی سٹار آدمی نہیں کوئی نہیں تو یہ جو اپنے جو بچے مدھر پردیش کے نکل رہے ہیں جیسے میں میں اپنے 1952 یا 1953 کے بعد اس ٹھائی پہ ہولگر سے سیلیکشن ہوتا تھا سیدھے ناریندر ہیروانی کا سیلیکشن ہوئا 88 میں تو یہ کمی کیوں پہلے تو پرانا تو اس لئے کہ سوویدھائی نہیں تھی کھلنے جیسے ہمارے جنریشن کو تو میں بولوں گا ٹیٹڈ جنریشن ہمیں کھلنے کی سوویدھائی تھی ہمیں پریکٹس کرنے ساتھ تھی تو وہ لنبا گیپ ہو گیا تو ہیروانی کی ٹائم پہ جیسے ہمارا کلب چل رہا تھا آج بھی چلتا تو ہیروانی کھل اسرہ میں بھی سوویدھائی نہیں تھی سوویدھائی تو بعد میں بڑھنی چلو ہی دو پھر سسٹم بنتے گیا اور اب جو سسٹم بن گیا جیسے اکیڈمی آگئی آگئی تو ہر سسٹم ریزل دینے میں سمجھ لیتا ہے آپ کچھ بھی سسٹم بنائیں گے آج بیسی سے آگر انڈین ٹیم کر رہی تو ایسا نہیں کی ابھی سے آگیا وہ سسٹم چندرکاند پندیت کا آنا بھی کوچ بن کے پچھلے چار سال پا ان کا بڑا یوگدان کیونکہ آپ دیکھیں گے مدربدیش چندرکیوال رانجی ٹھوی جیتا اس میں جونئر چیمپنشپ بھی لڑکیوں کے ومن 's رکیٹ میں جیتا تو چندرکاند پندیت کے آنے سے بہت ہوا کیونکہ میں چندرکاند پندیت آئے تو میری عادیت شیروازت جی سے بات ہوئی جب رانجی جیت کے آئے تھے تو موبائل ایک مہینے ڈیڑھ مہینے موبائل ہی نہیں تھا بچوں کے پاس جس ہوتل میں رہتے تھے سب بنت تھا چندرکاند پندی جی نے جس پروفیشن سے انہوں نے تیم کو سمالا اس سے تو بہت فرق پڑا لیکن اپنی بچے کیوں آگے کیوں نہیں نکل پارے جیسے اب رجت پارٹیدار کا بھی رہا اس کے بارے میں میں آپ سے چرچہ کروں کرے کہ مدد پردیش سے اور کیوں نہیں جیسے آپ نے بولا infrastructure نہیں ہے تو باقی پرانت وں اچھا میں اتنا بول ستا ہوں اور ان کا کرکٹ کرے ختم نہیں ہوا ہے اب چال ہوا ہے کیونکہ یہ کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ تین ٹیسٹ میں فیل ہوگا اس لیے نہیں کیونکہ BCI جو کانٹریکٹ کی ہیں وہ کانٹریکٹ پلیئر ہیں اور کانٹریکٹ پلیئر وہ ہوتے ہیں جن میں فیوچر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لئے اپیوگی ہے اب دیکھیں میں نے ایک چیز بولی تھی باہر جا کے کھیلتے ہیں جو ان کا وہ کیسے کھلالی جو all format player ہوتے ہیں سب condition player وہ باہر بھی جا کے کھلنے میں رجت پارٹی دار جن کے میں بول سکتا ہوں کہ جو باہر بھی بنائے گا کیونکہ اس کے پاس کافی سمیہ ہے کھلنے کے لئے شورٹ اس کے پاس کافی سمیہ ہے یہاں پہ بھارت میں نہیں کھا تیس رکیٹ میں آپ کو ہر طریقے وکیٹ پہ کھل نہ آنا چاہیے تھوڑا سٹرگل کر گئے دھیمے وکیٹ پہ پہ کھل تو بہت اچھا رہتے پہلے ٹیس کی پہلی نیم میں جو بالل رول ہو کے ستم پہ چلے گیا بیٹ لکھ دیکھ آپ سمیہ بھی خراب رہتا تو جتنی بچی اور definitely سیلیٹرز نے اور رہول رویڈ نے اور کپتان نے اس میں کچھ دیکھا جو وہ کانٹرٹ پلیر کی لیسٹ میں ہے کیونکہ ساؤت افریقہ میں اس نے 2-3 4 مہینے پہلے ایک وندے میں اس نے اوپن کیا تھا اور پیس کے اگر جتنے کمفورٹیبل وہ دکھ رہے تھے اتتا میں نے بہت کم لوگ دیکھا بھارت کے باہر تو یہ چیز اس میں دیکھی گئی اور یشو سی جائے سال بھی اسی کٹیگری ہے پر یہ سب کا ٹیسٹنگ ان کا ہوگا کہ باہر کی کنڈیشن کو کیسے سب کے سب سب نشتی اس شنی میں رجت بھی ہیں پر ان میں ہے ٹیلنٹ ان کے پاس سمائے ہیں وہ فاس بولنگ بیٹر کھلتے ہیں جو کی ضرورت پڑتی باہر جا کے کھلنے کی اور میں کبھی بھی کسی بھی ینگ سب اس پر ریجیٹ کروں گا کہ بھارت میں اچھا کیا یا خراب کیا جیسے جو باہر جا کے بھی کرتے مجھے وہ کھلالی جیسے شبمن گل آسٹریلیا گئے تھے آسٹریلیا میں بچھا کیا تو اس ٹائپ ایسے پلیئر ہیں اور یہ دوسرے ینگ سٹرز ہیں ان کو سمائے دینا پڑے گا ہم ایک دم expect کریں کہ ہر کھلالی آتے بنا دے کہ ایسا کو بلانگ کرتے کوئی ایسے بچے جو آپ کی نگاہ میں ہیں اور جو کہ آنے والے سالوں میں ہم ان کا نام سن سکتے سمائل میں اسی کے ساتھ یہ کاری کرن کو سمات کرتا ہوں نمشکار